مجبوش نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کو ان آداب کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی آفیشل ہے یا کوئی بڑے عہدے کا بندہ ہے لیکن انہوں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا اسی طرح طالبان نے جب عام معافی کا اعلان کیا ہے تو یہ اوپر سے لے کر نیچے ہر ایک بندے پر لاغو ہوگا اس کے ساتھ اگر ہم کنیٹ کریں کل جو ملہ محمد عمر مجاہد کے بیٹے جو طالبان کے نائب ہیں ملہ محمد یاکوب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انسٹرکشنز تھی اپنے لوگوں کے حوالے کے لیے کہ کسی بھی نہ ائرپورٹ پر نہ کسی بندے کو نہ کسی تیارے کو نہ انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچائے جائے گا کسی بھی سرنڈرنگ فوجی کو نقصان نہیں پہنچائے جائے گا اس کے علاوہ سیویلینز کا بہت خیال رکھا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب کچھ جو ہے اس ملک کے چاہے وہ ان کے پاس اسلحہ آیا ہے چاہے گاڑیاں ہیں بینکس ہیں جو کچھ بھی ہے وہ ان لوگوں کی امانت ہے اور اللہ نے ان کو ایک امانت کے طور پر دیو ہے اور ان کی حفاظت کرنا اب ان سب پر فرض پڑتا ہے اور انہوں نے یہ بھی تنبیہ کہ اگر کوئی ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے کہیں بد اخلاقی یا ہیمن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے تو طالبان ان کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان بھی ایک مشکل اس میں گھرا ہوئے ہے مطلب اب اگر قابل کے اوپر ان کی حکومت بن جاتی ہے جس میں ابھی یہی آ رہا ہے کہ ان کے نامزد کردہ جو بھی سربراہ ہوں گے حکومت کے طالبان کے وہ کچھ دیر میں حلف اٹھا لیں گے یا جو بھی ہے ان کا نام کا اعلان کر دیا جائے گا اور اشبغنی دست برداری ان کی ہو جائے گی اس حوالے سے پاکستان میں بڑا پریشر آئے گا کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے اس حوالے سے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پہلی پریشرائز کر رہی ہیں کچھ تھوڑی سی خبریں ایسی بھی ہیں کہ امریکن جو سفارت خانہ ہے وہاں پہ کچھ آگ سی اٹھتی آگ سی اٹھتی نظر آئی ہے کوئی ایسی بھی اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی کانٹیٹس ہیں ہمارے طالبان کے ساتھ صبح انفیکٹ تپہر کو جب ایک کمانڈر سے بات ہوئی تھی کابل کے دروازے پر وہ کھڑے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں بات نہیں کر سکتے اس مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی انتہائی مصروف ہیں اور نئی حکومت لے رہے ہیں تو کوئی رسپونس نہیں مل رہا لیکن اگر امریکی سفارت خانے میں آگ جننے کی بات آئی ہے تو جس طرح عام طور پر تصور کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے وہ کوئی important documents جلانے کی کوشش ہوگی لیکن جب ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں پاکستان پر فشار کی یہ مسئلہ پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہم قریبی ملک ہیں اور ہمارے اوپر تمام دنیا کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ شاید طالبان ابھی تک ہمارے کنٹرول یا تسلط میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک میں ایک ایک کے سب طالبان کو قبول کر لیں گے ایکسپٹ کر لیں گے اور پاکستان کو بھی یہ کرنا پڑے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ کون ثابت ہوگا کون سا ملک ہوگا جو ان کو اس طرح تسلیم کرے گا اگر قسمت نے ساتھ دیا پاکستان کے رشیہ یا چائنہ ان میں سے آگے بڑھتا ہے یہ سٹپ لیتا ہے تو پھر ہمارے لئے سہولت ہو جائے گی ادروائز واقعی پاکستان کو بہت سخت مشکل ٹائم ہے اس وقت قطر میں دائلوگ ہو رہے ہیں کیونکہ قطر میں ہی دائلوگ ہوتے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگر دائلوگ کے ذریعے وہاں پہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے تو قطر ہی پہلا ملک بن جائے یا یو اے ای میں سے کوئی ایک ملک آگے آئے اور وہ بن جائے اس صورت میں بھی سہولت میں خالب ہو سکتی ہے اگر قطر پہلے ایکسپٹ اس کو ریکنائز کر لیں تو دیکھیں قطر کے طالبان کے اوپر بہت احسانات ہیں اور یہ طالبان کے سربراہان ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جب ہمیں کہیں پر پناہ نہیں مل رہی تھی قطر نے ہمیں دفتر پروائٹ کیا اور ہمارے لوگوں کو رکھا لیکن قطر کے لیے ایسا کرنا فیلحال اس لیے مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ سے ضرور مشاورت کریں گے اور امریکہ جو چاہے گا قطر وہی کرے گا امریکہ کا اپنے اس وقت پوزیشن کیا ہوگی لیکن کل تک تو یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ نیٹو فورسز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایویکیوریٹ نہیں کریں گے بلکہ جنگ لڑی جائے گی اور آج وہ کابل میں بیٹھے ہیں تو اس میں نیٹو فورسز اور امریکہ کا کیا ردعمل ہوگا آپ کے خیال میں لیکن امریکیوں نے تو اپنے آپ کو مکمل سیکیور کر لیا ہے وہ تو اپنی افواج کو نکال چکے اب ان کے لیے جو درد سر ہے وہ اپنے سفارتکاروں کو اور یہاں پر اور جو کنٹریکٹرز وارہ گئے جو امریکی شہری ہیں ان کو نکالنے کا مسئلہ ہے میرے خیال سے وہ کیلکولیشنز ان کی کچھ غلط ہو گئی وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہفتہ آدھ لگے گا تالیبان کو کابل تک پہنچنے میں اس لیے وہ طلاب انہوں نے چستی دکانے کی کوشش نہیں کی اور اب بھنسے ہوئے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ کابل ائرپورٹ سے فلائٹس پر فلحال پابندی لگی ہوئے کسی کو اڑنے نہیں دے جا رہا تو پرائیارٹی امریکی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو نکالنے کی پہلی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہیلیز اور ان کے جو جہاز ہیں پرائیارٹی ویسس پر وہ نکل رہے ہیں امریکی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سیفگارٹ کر چکے ہیں آئندہ بات اب ان کی ہوگی تو تالیبان نے ظاہر ہے اتنے عرصے جب ان سے باتیں ہوئی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ behind the scenes ہوا ہوگا کہ ہم accept کریں گے یا نہیں اور انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس trust کو حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے تالیبان اپنے جو مقاصد ہیں جو انہوں نے promises کیے ہیں وہ ان کو fulfill کریں گے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ان میں ایک یہ ہوگا کہ وہ نرمی دکھائیں گے بہت سی چیزوں میں جو ان کی سختی تھی پہلے اب وہ سختی شاید نہ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے اور وہ تب ہی ہمیں accept کریں گے جب ہم ان کے ساتھ نرمی کریں گے ایک بہت بڑی چیز جو آئے گی وہ انسانی حقوق کے حوالے سے آئے گی جو pressureize ان کو یورپ بھی کرے گا امریکہ بھی کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات چیت ہوگی تو اس حوالے سے بھی کوئی خبر ہے جن جن علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ انسانی صورتحال کیا ہے حقوق کی اور خواتین کے حوالے سے کوئی ایسے پیغامات تو نہیں ملے یا کوئی ایسی احکامات تو نہیں ملے کہ خواتین کو پھر دوبارہ اُسی طرح سے پردے کے اندر رکھے یا ملازمت نہیں کرنے کی اجازت دی جا رہے دیکھیں اس میں ایک عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات جو قابل حکومت کی سپورٹڈ میڈیا سے پیغامات جاری ہوتے تھے ان کی حقیقت اصل میں نہیں ہوتی تھی اب مختلف خبریں آئیں کہ طالبان نے لڑکیوں کو سکول یونیورسٹی جانے سے روکا یہ کیا وہ کیا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی ہو جس طرح حیرات سے پرسو ریپورٹ آئی تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فیلحال ملک حالت جنگ میں ہیں ابھی طالبان ایسا نہیں کہ بس وہ کنٹرول میں آگئے اور سب کچھ ایک دم ٹیک ہو جائے گا ان کی جتنی میرے باتیں ہوئی ہیں میرے جو ایکسپیرنسز ہیں طالبان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں میں نے یہی بات نوٹ کی ہے کہ وہ اب خواتین کی لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت بہت کم ہے ان میں ایک بات جو ہے یہ اب بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن ایک موقع پر ہم ایک ہمنیٹیرین کام کے سلسلے میں طالبان سے رابطے میں تھے تو انہوں نے انفیکٹ خود اپنے علاقے میں خواتین کی لسٹ دی کہ آپ ان خواتین کو یہ تعلیم یافتہ ہیں اور ایکسپیرنس ہیں آپ ان کو ان اس اس پروجیکٹ میں رکھیں کہ ہمارے علاقے میں یہ کام کریں بچوں کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا بچوں کی صحت کے حوالے سے اب میں سمجھتا ہوں کہ خدشات جو ہیں خواتین کو وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ طالبان کا چہرہ بہت بھیانک پیش کیا گیا ہے ماضی میں اور اس چہرے کو صاف کرنے کے لیے طالبان کو بہت نرمی دکھانی پڑے گی انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ چاہیے ہوگی ان کو جس کا مطلب ہے کہ میڈیا کو ان کو آزادانہ طور پر علاو کرنا ہوگا لیکن طالبان یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ کچھ ظلم وغیرہ ہوگا اور وہ چھپ جائے گا ایسا نہیں ہوگا البتہ ان کی یہ بات بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اسلام دین میں کہیں کہیں پر تو ایسی سختی ہے کہ بس ایک ہی حکم ہے لیکن بعض ایک جگہ پر بلکہ بہت سے جگہ پر نرمی کی گنجائش ہے تو ان کے سربراہان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے جہاں پر نرمی ہو سکے ہم وہاں پر نرمی اختیار کریں گے اچھا یہ فرمائیے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بڑا نام بنایا فالسطان میں کرکٹ ٹیم نے تو کرکٹ کا کیا بنے گا یہ کھلاڑی جو مختب تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے مختب علاقوں سے تعلق رکھتے تھے کیا اسی طرح کرکٹ کھیلنے کی ان کو اجارت ہوگی یہ لوگ بہت سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی آپ کی کوئی بات ہوئی ہو یا مطلب کچھ اطلاع ہو جی فیلحال ابھی فوری ان دنوں میں تو بات نہیں ہوئی لیکن ایک واقعہ آیات آ گیا کہ ہم دوہے میں ہی ایک میٹنگ میں بھیٹے ہوئے تھے اور جو طالبان ساتھی تھے ان میں نوجوان وہ یہ کہہ رہے تھے کیا یہ باتیں جلد ریپ اپ کرو کیونکہ افغانستان کا میچ شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم نے وہ دیکھنا ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید پھر مستقبل کی ٹیم میں طالبان بھی ہو لیکن افغانستان میں کرکٹ انشاءاللہ فروح پائے گا کچھ علاقوں میں یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ریڈیو سٹیشن پہ قبضہ ہو گیا جیسے حرات کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ریڈیو سٹیشن پہ قبضہ ہو گیا فوری طور پہ موسیقی کے تمام پروگرام رکوا دیے گئے تو ایسی سختی تو ظاہرہ ہوگی پھر کہ موسیقی کی ادارت نہیں ہوگی اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ تلابت کلام پاک ہو تو ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس ایسی اطلاعات آ رہی ہیں بالکل اور مسئلہ یہ ہے کہ اب لیڈرشپ کے سامنے یہ ایشو اٹھانا پڑے گا کیونکہ جہاں پر بھی انہوں نے ریڈیوز پر قبضہ کیا ہے فوراں موسیقی بند ہو گئی ہے اور وہاں پر تالبان کے جو جو نات ہوتی ہیں ناتیں اور تلاوت کلام پاک یہ نشر کرتے ہیں لوگ اس سے بھی خوش ہیں لیکن انسانی حقوق میں موسیقی بھی شامل ہے انسان اگر ان کی فری ویل ہے اگر کوئی سننا چاہے تو تو یہ مسئلے اگر اٹھنے لگے اور اس کو ٹیکل نہ کیا گیا تو یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شامل ہو سکتا ہے ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سمابت آپ یہاں سے یہ ویڈیو جھوڑ کر جا سکتے ہیں تو یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی آیا ہوگا کہ افغانستان کی کرکیٹ ٹیم کا کیا ہوگا تالیبان کے قبجے کے بعد تو جیسا کہ افغانستان کے مطلب جو یہ افغانستان کے بسیسک گئے تھے پاکستانی میڈیا میں انہوں نے بولا کہ افغانستان کے لوگ خود چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ابھی افغانستان کی اپکمنگ سیریز ہے اس کے لئے ایکسائٹڈ ہے حالانکہ راسد خان کے اگر آپ ٹویٹ پڑھیں تو یہ کافی مطلب چندتے تھے جب سے یہ اسرب گانی کی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد سے افغانستان کی اگر پر ٹیم چندتے تھے